میڈلیسٹ میں مہاید کا خطرہ تیجی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ایران اس وائل کسی بھی وقت سیدھی جنگ میں اتر سکتے ہیں اور اگر یہ یدھ شروع ہو گیا تو امریکہ کا بڑا رول رہنے والا ہے اسی لیے تو امریکہ نے ایسا جنگباز میڈلیسٹ کے مورشے پر بھیج دیا ہے جو آسمانی جنگ کا سورما کہلاتا ہے کون ہے یہ یدھا اور کیوں اس سے خوف کھاتا ہے ایران اس ریپورٹ میں دیکھیں سوپر پاور کا گھاتک شکاری ایران پر بار کرے گا ہاہاکاری میڈلیسٹ کے مورشے پر مہا بلی خامنےئی کے کھیمے میں مچی کھل بلی ایران کے خوف زدہ ہونے کی ایک نہیں دو بڑی وجہیں پہلی وجہ آسمان میں امریکہ کا باروزی گھیرا دوسری وجہ سمندر میں امریکہ کا چکر بھی ہو جو بتا رہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی ہماغت کی تو اس بار امریکہ ایران کے اکل ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں لگائے گا کیونکہ امریکہ نے اس بار ایسا جنگباز میڈلیسٹ کے مورشے پر بھیج دیا ہے جس نے ایران کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے امریکی بائیوزینا کے اس مہابلی کا نام ہے بی پیپٹی ٹو بومبر وہ یو دھا جو پلک جھپکتے ہی دشمن کی جان پر آفت بن جاتا ہے جو آسمان کے مورچے پر مستعد ہو کر دشمن کا کام تمام کر کے ہی دم لیتا ہے اسی لیے اسے دنیا کا سب سے کرور بمبرشک مانا جاتا ہے اس بمباز کو ایران کی گھیرا بندی کرنے کے مشن پر اتار دیا گیا ہے ایران کے بارودی تیور کو دیکھ کر امریکہ کے رکشہ منتری نے کئی بی فیفٹی ٹو اسٹریٹو فورٹس بمبرشک بیمان ٹینکر بیمان اور امریکی نو سینہ کے ڈیسٹوائر کو مذہ پور میں تینات کرنے کا آدھش دیا ہے اور چیتاب نے دیا کہ اگر ایران نے اسرائیل کی طرف بارودی نگاہیں اٹھائی تو امریکہ اسے بھسن کرنے میں دیر نہیں لگائے گا جو ہائپر سونک ویپنز روبوٹیکس آٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسٹ جو ویپنز ہیں اس کا پریشلن لگاتار بڑھ رہا ہے اور مہاشکتیاں آدھک سے آدھک ٹیکنولوجیکلی ایڈوانسٹ ویپن سسٹمز کو ڈیولپ کر رہی ہیں تاکہ وہ آنیا اپنے ایڈورسریز پر وہ دباؤ بنا سکے ایران کی دھمکیوں اور مسائل حملوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ آرپار کی جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے اسی لیے تو امریکہ بی فیپٹی ٹو بومبر کو بار بار میڈل ایسٹ کے آسمان میں اڑا رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ نے اس بمورشک سے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر بارودی بارش کی تھی اس بومبر کی طاقت کی بات کریں تو یہ ہیوی کٹیگری کا بمورشک اور یہ ایک حملے میں کسی بڑے شہر کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ بومبر پرمانو بم گرانے کی بھی طاقت رکھتا ہے اس کی سپیڈ ایک ہزار چھیالیس کلومیٹر پر دیگھنٹے اور رینج سولہ ہزار کلومیٹر ہے ایک اتیس ہزار ساتسو کلوگرام وجنی ہتھیار لے کر اڑان بھر سکتا ہے امریکہ نے اس بومبر کو ایسے گھاتک ہسیاروں سے لیس کیا ہے جن کے دم پر یہ دشمن کا کھیل خلاص کر سکتا ہے اسے پرمانو حملہ کرنے میں سکشم 12 AGM-129 ایڈوانس کروز مسائلوں سے لیس کیا گیا ہے 20 AGM-86A ہوا سے زمین پر مار کرنے والی کروز مسائلیں 20 میں لگی ہیں اور 8 بموں سے بھی یہ لیس ہے یہ بیمان 8 AGM-84 ہارپون مسائل 4 AGM-142 ریپٹر مسائل کے ساتھ اٹیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس بومبر کو